میں نے اپنے گھر سے اپنے بچے کا جنازہ اپنے کندے پر اٹھایا ان ظالموں کی وجہ سے لیکشن بھی فرسٹ تھا مریم نواز کا اور پہلے لیکشن میں چوری میں ہاروں گا نہیں میں ڈٹا روں گا اور میں بلکل فائٹ کروں گا پانچ بجے پولنگ بند ہوتی ہے میکسیمم آٹھ نو بجے تک ریزلٹ آنا چاہیے انہوں نے پوری رات جو ٹی بی کے اوپر مریم نواز کے ایک اہم ہلکا تھا کیوں نہیں بتایا کہ کہاں سے کتنے لیڈ آ رہی ہے موجود ہوں مریم نواز اس ہلکے سے جیت چکی ہے شہزاد فروق صاحب کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آتا ہے کہ یہاں پر داندلی ہوئی ہے سیٹ میں نے سنیا آپ لوز کر گئے ہیں کچھ سچائی ہے اس میں نہیں سیٹ تو میں برپور لیڈ کے ساتھ جیتا ہوں میرے پولنگ آجینٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر نو مئی کے مقدمے درج ہو گئے ہیں بھاگ جاؤ اس کے بعد جب رات کو ریزلٹ آیا میرا فورٹی پرسنٹ ریزلٹ آئے تھے جو کہ فارم فورٹی فائیف ہے اس میں تقریبا جب میں سات لار اور چھ ساسوں کے قریب لیڈ میں جا رہا تھا انہوں نے کیا کیا کہ میرے سسٹی پرسنٹ پولنگ پہ تمام دعویٰ بول دیا تمام پولنگ اسٹیشن سیل کر دیئے اور اس کے بعد میرے کتنے پولنگ آجینٹ تھے ان کو تھپڑ بھی مارے اور دوباروں کے ساتھ کھڑا کیے رکھا صبح وہ مجھے نو بجے ملے اور گیارہ بجے جی یہ ریزلٹ لانس کر رہے ہیں اپنی مردی کا لوگوں نے ان کے ساتھ پوری نفرت کا اظہار ووٹ کی شکل میں نکالا تھا اور جو کہ ان کی شہزادی مریم نواز ہے انہوں نے پہلا فرسٹ الیکشن تھا اس کا سرعام انہوں نے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہے تو میرے پولنگ سٹیشن کے اوپر یہ کر لیا تو میں کیا کرتا تھا میں تو ساری رات آ رہا ہوں کہ آفیس کے پر قبضہ پنجاب پولیس نے کیا ہوا تھا پنجاب پولیس تھی اور سیولین تھے ساتھ میں اور کم سے کم ایس پی اور تقریباً کچھ دس بارہ تھانوں کے ایس ایچ او ایک پولنگ پہ تھے اتنا اہم حل کا یہ کیوں بن گیا آپ کا این ایک سو انیس کہ ایس ایس پی موجود ہیں پولنگ سٹیشن پر اور قبضہ اور آر او کے ساتھ اسنا اگواہ کرنا خیریت کیوں اتنا اہم ہے اگر یہ ایسے نہ کرتے تو پھر وزیراعظم بننے کے خواب چکنا چور ہو جانے تھے مریم نواز کے جو انہوں نے کیا جو ڈبے بھرے جیلی ووٹوں کے ساتھ وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے پورا پاکستان دیکھ رہے الحمدللہ میں آج ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ نے سٹے لگا دیا ہے نوٹس جاری کر دیا ہے قوم 45 تو ایک بنیادی حق ہے جو 40% آپ کو مل گیا ہے باقی جو 60% وہ کیوں نہیں ملے ابھی تک بنیادی حق تو اور بھی بہت ہے جو ہمیں نہیں مل رہے تو جب چھین لیا گیا مار پٹائی کی مار پیٹ کی فیصلہ تو آ گیا کہ مریم نواز جیت گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہلکے کی عوام نے آپ کے ساتھ کیا تاثرات کا اظہار کیا ہلکے کی عوام دیکھیں ابھی بھی میرے ساتھ کھڑی رہی ہے پریشان ہیں رو رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کس طرح کے ملک میں ہم نے جنم لے لیا کہ یہاں پہ ہمارے ووٹ کی عزت نہیں ہے یہ باتیں تو آپ نے بتائی ہیں اس وقت آپ کے اہلی علاقہ بھی آپ کے ساتھ ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کیا تاثرات ہیں واقعی یہ ریزلٹ غلط آیا ہے یا جو ہے اسے ایکسپٹ کریں گے سر آپ سے جاننا چاہیں پولنگ جنڈ کو دیکھ رہا تھا ایک تو انہوں نے سب سے بڑی زیادتی چیک کریں آپ کہتے ہیں یہ فیر لکشن ہے صبح ساڑھے ساتھ پہ انہوں نے سرویس ہی بند کر دی انہیں آنکھوں سے کوئی داندلی دیکھئی ہے کوئی واقعہ دیکھا ہو میں سب سے پہلے تو سٹار پہ جیسے مالے پولنگ جنڈ گئے ہیں ان کو پولیس والوں نے جوڑ بولا ہے کہ آپ کے آرہی پی ٹی کے اندر جنڈ جا چکے ہیں ایکچولی وہ نہیں تھا میں موقع پہ پہنچا ہوں میں نے جا کے ان سے بات کی ہے میں نے کہا مجھے دکھائیں کون سے پی ٹی کے جنڈ بیٹے ہوئے ہیں میں اندر گیا ہوں کوئی نہیں تھا پھر انہوں نے لاؤ کی ہیں ساڑھے داس بجے تو ان سے جتنی زیادہ ہیں دیکھیں ایک پرسن تو ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا لیکن توٹل یہ چیف پولنگ ایجنٹ تین لاؤ کرتے ہیں کہنے میں تو ساڑھے تین سو بہت ہیں تو ساڑھے تین سو پہ ایک بندہ تو نہیں مینج کر سکتا تو تو ٹیم وڑک ہوتا ہے تو انہوں نے میکسیمام جتنا ان سے ہو سکا ہے انہوں نے فیور دی ہے اور زیادتی کی بات کریں جب آپ کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں بیٹھے گا ان کا سب سے بدا مطلب کیا تھا پانچ بجے پولنگ بند ہوتی ہے میکسیمام آٹھ نو بجے تک ریزلٹ آنا چاہیے انہوں نے پوری رات جو ٹی وی کے اوپر مریم نواز کے ایک اہم ہلکا تھا کیوں نہیں بتایا کہ کہاں سے کتنے لیڈ آ رہی ہے کہاں سے کتنے لیڈ آ رہی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ شداد فروق خان صاحب کا کپتان جیت رہا ہے تو انہوں نے پوری رات انانسمنٹ ہی نہیں کی اگلا دین انانسمنٹ نہیں کی ہماروں کے اوفیس میں پہنچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی تو اور آپ کیا سمجھتے ہیں داندلی کس کو کہتے ہیں میں ہاروں گا نہیں میں ڈٹا روں گا اور میں بالکل فائٹ کروں گا اس لیے کہ میں نے اپنے گھر سے اپنے بچے کا جنادہ اپنے کندے پہ اٹھایا ان ظالموں کی وجہ سے تو میں ان کو کبھی ماف نہیں کروں گا یہ میرے ساتھ جیسا بھی کریں گے سلوک انشاءاللہ میں ان کا سامنا کروں گا اس سے بڑھ کے اور میں کیا کر سکتا ہوں جب آپ کا لفت جگر آپ سے چھین لیا جائے تو پھر آپ کسی کو ماف نہیں کریں گے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ثانیہ امار دوبارہ نہ ہو سر کوئی پیغام مریم نواز صاحبہ کو آپ کی اپننٹ ہے کوئی ان کو اس سیٹویشن کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص پیغام دینا چاہتا خاص پیغام جی یہی ہے کہ یہ زندگی میں فرسٹ ٹیم الیکشن لڑنے میرے سامنے آئی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ میرٹ پہ الیکشن لڑتی مدان میں اتر کے الیکشن لڑتی لوگوں میں عوام کے ووٹ سے الیکشن لڑتی الیکشن بھی فرسٹ تھا مریم نواز کا اور پہلے الیکشن میں چوری اور سلیکشن ایسے وزیر اعظم نہیں بنے گی مریم نواز آلہم وزیر اعظم سے ڈریکٹہ بار بار ان کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے وہ ایم این اے کا الیکشن ہی ہے ایک ہی سیٹ پہ لڑ رہی ہے انہیں ایک سوننی سے میاں نواز شریف کی اور اس کی پوری خواہش ہی وزیر اعظم کی ہے وہ وزیر اعظم تو پلان اب چینج ہو رہے ہیں جب وہ مدان میں اتری ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لئے اتری اس وقت جو ہلکے کے نتائج آئے ہیں وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بہرحال وزیر اعظم مریم نواز بن دی ہے اگر نہیں ہے تو وقت بتائے گا آپ کی کیا رہے کمنٹ سے کچھ میں ضرورت ہے پاکستان زندہ بار